اسلام علیکم فرنس ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایچ بی ایس سروسز میں فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں کہ اگر آپ لوگ انہیں بھی فائی ور پر اپنے گگ کریئٹ کی ہوئی ہے اور آپ لوگ کو آرڈرز نہیں آرہے سپیشلی ہر وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمیں ایک ماہ گزر گیا ہے گگ کریٹ کیا ہمیں آرڈرز نہیں ملے یا مجھے ایک سال گزر چکا ہے یا پھر یہاں تک سر مجھے ایک ہزار سال ہو گیا گگ بنائے والے لیکن آرڈر نہیں آرہے تو بھائی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تو میرے بھانی کر کے ویڈیو پوری دیکھ لینا وانا پھر کمنٹ کرو گے آرڈرز نہیں ملے تو پلیز ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھو یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو ابھی تک فائی ور پر کوئی آرڈر ملائی نہیں ہے یعنی کہ ابھی تک انہوں نے اپنی فرس سیل بھی کمپلیٹ نہیں کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی جن کو پہلے آرڈرز مل رہے تھے لیکن اب اچانک سے ان کے آرڈرز جو ہے وہ آنا بند ہو گئے ان کی گیگ کبھی کسی کی ورڈ پر رینک تھی بٹ اب اگر وہ اس کی ورڈ پر سرچ کرتے تو ان کی گیگ جو ہے وہ کہیں ہی در ادھر نکل چکی ہے اور ان کا گیگ اپنی نظر نہیں آ رہی تو یہی ایک وجہ ہے کہ آپ لوگوں کے گیگ جب رینکنگ میں نہیں آئے گی تو آپ لوگوں کے آرڈرز پر ایفیکٹ پڑے گا تو یہ ویڈیو آپ دونوں لوگوں کی کنڈیشن چاہے آپ کو بیدہ کوئی آرڈر نہیں ملا یا چاہے آپ لوگوں کے آرڈرز آنا بند ہو گئے تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بلایک ہے ٹیکنیک بھی یوس کرنے والا ہوں ایک چھوٹا سا جگار بھی بتانے والا ہوں تو میک شور کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کر رہے ہوں میں اس وقت فائیور اوپن کیا ہوا ہے یہاں پر میں کچھ بھی گیگ سرچ کر لیتا ہوں لائک یہاں پر ہم سرچ کر لیتے ہیں میں یہاں پر سے کچھ بھی ایک گیگ جو ہے وہ میں نے یہاں سے سرچ کی آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھیں بہت سی جو گیگز ہیں وہ یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں اور کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی ورڈ پر آپ کی گیگ بھی رینگ ہو سب سے پہلے یہاں کی ورڈ کو سمجھو آپ لوگ کہتے ہو کہ ہماری گیگ جو ہے وہ رینگ ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے مطلب آپ لوگوں کو میں سب سے پہلے ایک confusion آپ کی کلیر کر دوں کہ یہ virtual assistant ایک کی ورڈ ہے اس کی ورڈ پر اس کو جو لوگ کوئی بھی باہر سرچ کر رہا ہے تو اس کو یہ گیگ نظر آ رہی اب میں یہاں پر ہو سکتا ہے یہاں پر دیکھیں کہ یہ کی ورڈ آ رہا ہے best virtual assistant میں اس کے اوپر اگر کلک کرتا ہوں یا اس کی ورڈ کو سرچ کرتا ہوں تو اس کے اوپر مجھے یہاں پر دیکھیں سم ٹائم وہی گیگ نظر آئیں گے اگر رینگ ڈا اس کی ورڈ پر اب یہاں پر دیکھیں کچھ ریزلٹ جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں تو گیم ہوتی ہے اصل ہوتی ہے کی ورڈ کی آپ لوگ کی گیگ کس کی ورڈ پر رہیں گے بہت سارے کی ورڈ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے بائر کو ورڈ پریس کے لیے virtual assistant کی ضرورت ہو ہو سکتا ہے بائر کو اپنے youtube channel کے لیے ضرورت ہو ہو سکتا ہے بائر کو اپنے کسی blog کو manage کرنے کے لیے اپنے debt entry projects کو manage کرنے کے لیے کسی virtual assistant کی ضرورت ہو تو یہاں پر وہ الگ الگ کیوری اپنی type کرے گا اس کی need کے حساب سے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے کس category کے کی ورڈ کو target کرنا ہے کس niche کو target کرنا ہے پھر اس میں keyword research کر کے اپنی geek course keyword پر رینک کروانا ہے اس کے اوپر detailed میں ویڈیو آپ کو میرے five-way course میں مل جائے گی description میں link ہے اس کو complete دیکھیں آپ کو اس بات کی سمجھ آجائے گی کہ keywords کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اچھے keyword کو find کرنا ہے اس کو target کرتے ہیں وہ اپنی geek create کرنی ہے یہ تو ہوگی geek create کرنے سے پہلے کی بات اب آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت درسہ ہو چکے ہیں کہ orders نہیں آرہے یا پھر آپ لوگوں کے orders اچانک سے آنا بند ہو گئے ہیں تو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہے اپنی geek کو refresh کرنے کی اب refresh کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے یہ پکڑا اور اس کو refresh کا button دبایا اور یہ پیج جو ہے وہ refresh ہو جے گا geek refresh کرنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اپنی geek کو ایک بار پھر سے جس keyword پر آپ کی geek rank تھی ہے جس keyword کو target کرتے ہوئے آپ نے اپنی geek create کی تھی آپ اس keyword کو دوبارہ سے search کرو اور دیکھو کہ اب اس keyword پر کونسی geek rank کری پھر دیکھو ان کا جو tag section ہے اور ان کا جو title ہے یہ domain چیت ہے آپ checker اور description آپ ان کی checker ہو ظاہر ہے description تو similar ہوگی آپ کی نیسے related لیکن آپ نے ان کا title اور tag section جو ہوتا ہے اس کو check کرنا کیسے میں بھی بتاتا ہوں میں یہاں سے اس first کو ہی میں چلے geek کو open کر لیتا ہوں تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک بار refresh کرنے سے ہی geek کی ranking change ہوگی ابھی یہ geek number one پر تھی وہ کیوں ایسا ہوا five one نے detect کیا result show کیا مجھے اس میں سے پسند نہیں آیا میں نے جب refresh کیا تو اس کے بعد اس نے کچھ اور geeks کو shuffle کیا تو اس طرح fiber geeks کو shuffle کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ geek میں نے open کر لی میں نے اس کا title section دیکھ لیا title کے بعد description اچھے سے read کیا اور یہ کیا کیا اس نے keywords کو target کر کے اپنی geek description کیسی لکھ ہوئی ہے and last پر میں دیکھوں گا یہاں پر اس کا tag section ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ tag section یہ تین چیزیں میں دیکھوں گا کہ جو top پر geek rank کر رہی ہے آخر کیوں کر رہی ہیں ان کے tags کیا اور میرے tags میں difference کیا ہے میری geek کے title میں description میں ان سے different کیا چیزیں ہیں جو کہ میں miss کر رہا ہوں جس ویسے میری geek rank تھی لیکن اب وہ ranking میں نہیں آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے اس keyword کو find کر لینا ہے اب آپ کیا کریں گے اپنی geek کو کریں گے edit edit آپ کر سکتے جب چاہے اپنی geek کو edit کر سکتے ہیں geek کو edit کرنے کے بعد آپ اس کے title کو optimize کریں اس کی description کو اور اس کے tags کے section کو optimize کریں یہ لازمی ہے otherwise آپ کے geek dirank ہو چکی ہے Fiverr کی board system اس کے algorithm جو boards اس کے وہ dirank کر چکے ہیں آپ کی geek کو اگر آپ دوبارہ سے اس کو ranking ملانا چاہتے تو بھائی اپنی geek کو refresh کرو اس کے اندر content کو update کرو tags update کرو description update کرو کیونکہ آپ کی geek جو ہے آپ کی profile جو ہے وہ Fiverr کی نظر میں مر چکی ہے کہ بھائی یہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے یہ geek آن سے چار مینے پہلے جیس سالت میں تھی ویسے ہی آج ہی پڑی ہوئی ہے اس کا مطلب یار یہ جو seller ہے اس geek میں یا اس service میں interested نہیں اس کو update نہیں کر رہا یہ ranking signal ہے بھائی Fiverr میں اگر آپ اپنی geek کو اپنی profile کو update کرتے ہو تو یہ ranking signal جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ live ہے زندہ اس کی geek اس کو اپنے ranking دینی ہے اس کے بعد اپنی geek images بھائی geek images کو یہ اچھی سی لگایا کرو attractive سی لگایا کرو آپ کی geek images اب یہ دیکھیں wordpress virtual assistant یہاں پر دیکھیں smiley face ہے بندہ خود present ہے اور بڑی اچھی attractive نظر آ رہی ہے یہ geek image آپ لوگ کیا کرتے ہو geek images آپ نے کیا کرنی ہوئی جو لوگوں نے already بنائی ہوئے typing کی keyboard یہ وہ ہر چیز اٹھا کے وہ ہی سم اٹھا کے یہاں پر add باہر بھی دیکھ دیکھ کے اک چکا ہے ان ساری چیزوں کو آپ لوگ ایک چیز آپ نوٹ کرنا اگر آپ لوگوں کے impressions بڑھ رہے ہیں اور clicks اور views آپ کے بہت زیادہ ڈاؤن جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی geek image change کرنے کی ضرورت ہے because آپ کی geek جو جب کسی کو show کی جاتی بھائی اس پر click نہیں کرتا تو images اپنی بناو تھوڑا سا تھوڑی سی محنت کر لو پیسے کمانے ہیں تو تھوڑی سی محنت کرو images اپنی custom بناو attractive لگے کہ بھائی یہ خود کچھ محنت کی ہوئی ہے اور دیکھتے ہی بندے کا click کرنے کو دل کریں ہاں یار یہ یہ service جو ہے مجھے اس کی ضرورت ہے اس بندے کو مجھے hire کرنا ہے تو آپ کی جو already geeky images ہیں آپ نے ان سبھی کو update کر دینا ہے plus update کرنے سے پہلے آپ لوگ ان کی SEO optimize کریں گے وہ میں نے اس اس course میں بتایا ہے وہ fiverr کے course کے description میں ملجے گا image optimization for fiverr gig تو اس کے اندر آپ کو پتہ چل جے گا کہ اگر آپ images کو اچھے سے optimize کر کے upload کرتے ہیں then آپ کو اس میں بھی ranking میں help ملتی ہے تو آپ اس چیز کو بھی make sure کر لیجے گا کہ آپ کی جو fiverr کی gig image ہے اس کو بھی آپ نے اچھے سے optimize کیا ہو number 3 میں یہاں پر کہوں گا کہ آپ لوگ please video use کرو video لازمی بناو اگر آپ لوگ ایک boost چاہتے ہونا اپنی fiverr کی gig میں بھائی ایک اچھی تھی professional اپنے facecam کے ساتھ ایک ویڈیو بنا لو 40-50 second کی بھائی امت کر لو تھوڑی سی کوئی فرق نہیں پڑ جاتا چلو اگر اگر نہیں بھی ایک اچھی سی marketing ویڈیو اپنی voice میں بنا لو اپنی services کو describe کرو ایسی ویڈیو بناو کہ کم از کم اس کو 20-30 second buyer دیکھ لے ہوتا description buyer sometimes نہیں پڑھتے وہ آتے یہاں سے gig دیکھے ٹھیک اگر آپ لوگوں نے description میں ہی سب کچھ لکھا ہوئے تو sometimes buyers ہری میں ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے پھر description میں کیا لکھا کیا نہیں لکھا وہ صرف آپ کی ویڈیو play کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ بندہ اس کام سے related ہے اس کی یہ service ہے یہ کام مجھے کر کے دے سکتا ہے کہ نہیں وہ quick decision لے سکتا ہے اگر آپ نے ایک ویڈیو بنای ہوئی ہے تو ایک اچھی سی ویڈیو بناو اور اگر already کوئی ویڈیو بنای ہوئی ہے تو اس کو change کر لو اس میں update کرو تو تھوڑی سی اور اچھی سی بناو یہ کچھ tips ہیں اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی black hair technique میں آپ لوگوں کو یہاں پر دے دوں کہ جب آپ اپنی geek کو اچھے سے update کر لو اس کے keyword tags اور description کے section کو آپ نے اچھے سے update کر لیا جو بھی keywords اس وقت ranking میں آپ نے اس حساب سے اپنی geek کو optimize کر لیا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا اگر آپ لوگوں کے پاس تھوڑا بہت budget ہے تو بھائی US اور UK کے client سے نا مطلب buy account سے آپ reviews buy فیس بک پر آپ کو sellers مل جائیں گے recommended نہیں ہے لیکن یاد ازمایا ہوا طریقہ فائدہ ہوتا ہے اس چیز سے اگر آپ لوگوں کو USA UK profile سے آپ لوگ orders لے تو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن میں recommend نہیں کر رہا ہوں اگر آپ نہیں budget afford کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی کر لیں گے آپ کی geek ranking میں دوبارہ واپس تین سے چار دن یا ایک افتہ لگے گا اس کو آپ تھوڑا سا share کریں گے اس کو boost ملے گا وہ دوبارہ ranking میں آجے گی لیکن اگر تھوڑا جلدی ranking کروانا چاہتے تو پھر ڈولر کا جو order ہوتا وہ اتنا effective نہیں ہوتا جتنا بڑا order ہوتا وہ اتنا زیادہ effective ہوتا آپ کی geek کے لیے تو اس چیز کو دیکھ لینا اگر budget ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اپنی geeks کو share کرو Facebook پر post جو میں نے groups کے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا میرے بھی by the way Facebook group link آپ کو description میں مل جائے گا بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے لوگ ایک دوسرے کی بہت help کرتے ہیں seriously میں اتنا زیادہ active نہیں بھی اس group میں لیکن آپ ہی لوگوں نے اس کو join کیا ہوا ہے اور اسی چینل سے سیکھ کر آج لوگوں کی آپ لوگ help کرو جس کو دیکھیں مجھے بہت خوشی ملتی ہے تو اگر آپ لوگ سکھا سکتے ہو لوگوں کی help کر سکتے ہو تب بھی اور اگر آپ لوگوں کی help چاہیے تب بھی تو آپ لوگ نیچے میرے description میں Facebook group link بھی مل جائے گا آپ اسے بھی join کر سکتے ہیں تو خیر order بھی place ہو گیا آپ جو میں نے چیزیں آپ لوگوں کو بتایا نہیں چاہے آپ کی geek کو بنائے ایک ہزار سال ہو گئے ہیں اس کو update کرو order زانہ بند ہو گئے ہیں تو اس کو update کرو اور ایک چھوٹے سے question کا میں answer کر دوں لوگوں کو ایک problem آتی جس پر وہ account create کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر انہیں problem آتی کہ ان کا number verify نہیں ہوتا دیکھو اپنی cookies کو clear کرو cookies and cash کیسے clear ہوتے ہیں نہیں پتا google پہ search کر لو youtube پہ search کر لو یا پھر ایک fresh browser جیسے اگر chrome میں ہو تو firefox download کر لو fresh browser میں دوبارہ 24 hour کے بعد اپنے account کو open کرو ویڈیو پسند آئے ہیں یہ کچھ tips ہیں پلیز ان کو follow کرنا آپ کو انشاءاللہ جن کے orders رک گئے ہیں یا پھر جن کو پہ تک start سے order نہیں ملے تو وہ ضرور ان tips کو follow کریں انشاءاللہ آپ کو orders مل جائیں گے ویڈیو پسند آئے ہیں یہ دیکھ رہے ہو یہ لے کے بیٹھا ہوں ویڈیو کو like shake چینل پڑنے ہو تو سبسکائب اللہ حافظ